چیز جسس پاکستان نے ڈی جی ایف آئی اے کی تبدیلی کے خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ ایسکر کان کیس میں بشیر مہمن کو نہ ہٹانے کا حکم دیا تھا تبتیش مکمل ہونے تک بشیر مہمن ڈی جی ایف آئی اے رہیں گے کل سے میڈیا میں ڈی جی ایف آئی اے کی تبادلی کا شور ہے ایڈیشنل ٹرانی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو عدالتی حکم سے آگاہ کر دیا ہے ڈی جی ایف آئی اے کو تبدیل نہیں کیا گیا چیف جسس پاکستان نے کہا کہ عدالتی حکم کے خلاف ورزی ہوئی تو سخت ایکشن لیں گے چیف جسس میاں ساکر بنی سار نے ڈی جی ایف آئی اے سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیں محسن وڑائش لندن کیسے چلا گیا این آئی سی ایل کے اس میں محسن وڑائش کا نام ای سی ایل میں تھا آپ بلا شبہ تفتیشی ادارے کے سربراہ ہیں میرے اپنی بھی ذرائع ہیں جہاں سے خبر ملی ڈی جی ایف آئی اے نے کہا میرے خیال میں محسن وڑائش پاکستان سے نہیں گیا چیف جسس پاکستان نے کہا کہ عدالتی حکم کے بعد محسن وڑائش لندن پہنچا ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے کہا کہ محسن وڑائش کی روانگی کی تفصیلات آج ہی اکٹھی کروں گا